ان پر ڈنڈے مت برسائے ان پر ظلم مت کیجئے مہربانی کر کے ہمیں بخش دیجئے کیا ہمیں اس چیز کی سزا ہے کہ ہم اس دیش کے پرامن واسی ہے جو امن چاہتے ہیں جو روزگار چاہتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا گزارہ چاہتے ہیں جو پڑے لکھے ہونے کی حسیت سے اپنا حق چاہتے ہیں مہربانی کر کے اب ان کے حال پر رحم کر دیجئے ان کو انصاب دیجئے ان کو حق اپنا دیجئے اور ہم اس دیش کے جمہوری ایوانوں کو مض ضبوط کرنے والے لوگ ہیں کیا ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے ہم اپیر کرتے ہیں مہربانی کر کے اب خدا رہا انصاب کر لیجئے اور ان لوگوں کو اپنا حق دے دیجئے ہے نام اپنی پارٹی تو ایک ریلیونس لگتی ہے کہ شاید یہ مطلب ہم سے جھڑی ہوئی ہے سرکاریں جو ہیں سرکاروں کے لیڈر جو ہیں وہ تب آتے ہیں زمینی سطح پر جب ان کو اپنے ووٹس لینے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو صحیح سی بات ہے ہم بھی تب بھی سرکاروں کو دیکھتے ہیں جب راستگاتار پانچ دنوں سے پریس کالنی میں فائنانس ایکاونٹڈ ایسسٹنٹ کی اگر جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ س سزپی والوں کی جو سی آئی ڈی ویریفیکیشن کے لیے چھ مہینے سے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی پروٹسٹ کر رہے ہیں جہاں ہماری سرکاریں دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نکلے ہیں یہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں وہاں ان کی باتیں آج کھوکلی نظر آ رہی ہے اسی سب کے بارے میں ہمارے ساتھ آج بات کرنے والے ہیں اپنی پارٹی کے سینر لیڈر منتظر مہیدین انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سب کے بارے میں خوش آمدید ہے آپ کا شکریہ ہماری پارٹی نے جو یہ فینانس اسٹنڈ اکاونٹنس کے جو سیلیکٹڈ کنڈیٹس ہیں ان کے احتجاج کو احتجاجی درنے کو ہم نے بڑا سیریس لیا ہے اگر آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا تو ہماری پارٹی کے پریجنٹ جناب سید محمد علتہ بخاری صاحب نے بلکل واشگاہ بیان دے دیا ان کے حق میں فارسٹ کے جو سیلیکٹڈ کنڈیٹس ہیں ان کے حق میں دوسرے بھی جیسے لوگ ہیں ان کے حق میں کہ ان کا مسئلہ جنمن ہے اگر کوئی گلت طریقے سے سیلیکٹ ہوا ہے اس شخص کو آپ روکیے لیکن جو باقی ہیں ان کا سیلیکشن لسٹ آپ جاری کر دیجئے وہ ہمارے پریجنٹ کا بیان اس میں بلکل آیا ہے رہا سوال ہمارا وہاں جانے کا ہم نہیں چاہتے ہیں جو میں کشمیر اپنی پارٹی کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آز خود جائیں کسی آہ اس جلسے میں جو لوگ براہ راست ہمارے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے ہم ان کو پولٹی سائز کرنے جائیں گے یا یہ جوٹی شہرت کرنے کے لیے جائیں گے کہ یہ آڈینس ہمارا ہے ہاں اگر اس یونین کے جو وہاں جو لڑکے لڑکیاں پروٹیسٹ پہ ہیں اگر اس یونین کی طرف سے ان کی طرف سے ہمیں کوئی یہ آہ آتی ہے میسیج کہ آپ ہماری سپورٹ میں یہاں آئیے دو باتیں کیجئے تو ہم جائیں گے لیکن آز خود ہمارا اپنا طریقہ ہے جہاں بھی کہیں ایسے احتجاجی جلوس ہوتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں کیونکہ کیا پتا اس میں سینکڈو لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں پچاس لوگ ہوتے ہیں کس کی ایڈیوالجی کیا ہے تو ہم کھام کھام ان کو لیبلائز کریں وہ ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ سبھی جو ملازم ہوتے ہیں وہ اپولیٹیکل ہوتے ہیں گیر سیاسی ہوتے ہیں تو ہم آز خود جانے سے ان کو سیاسی لیبل کوئی نہیں دینا چاہتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے اگر کوئی ٹریڈ یونین اگر کوئی لیبر یونین ایمپلائی یونین ہمیں بلائے اپنے معاملات کے حق میں بات کرنے کے لیے تو ہم بازدہ طور وہ دیکھتے ہیں کیا یہ جنیون ہے اگر جنیون ڈیمارٹس ہوں گے تو ہم آز خود بھی اس پہ سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں ان کی جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اور وہاں جانے میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس صورت میں جتنے بھی وہاں بچے تھے اگر وہاں بات کرے لڑکیوں کی یا لڑکوں کی جو پانچ دن سے لگاتا پروٹیسٹ کر لے لیکن جب بات سرکار کی آتی ہے وہ یہ بولتے ہیں سرکاریں جو ہے سرکاروں کی لیڈر جو ہے وہ تب آتے ہیں زمینی سطح پر جب ان کو اپنے ووٹس لینے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو صحیح سی بات ہے ہم بھی تب بھی سرکاروں کو دیکھتے ہیں جب راستے پہ آتے ہیں جب ان کو مینیفیسٹو رکھنا پڑتا ہے آگے یا جب ان کو ووٹس کی مانگ کرنی پڑتی ہے تب ہی آگے آتے ہیں لیکن جب بچوں کے لیے یا ایک طرف سے بولتے ہیں یوتس آج جو ہماری کشمیر کی یوتس ہے وہ قوم کو بڑھاتی ہے یہ ہمارا فیوچر ہے لیکن وہی ہماری سرکاریں فیل ہیں اس سب کے بارے میں آپ کا کیا کہیں جب ان کشمیر اپنی پارٹی کوئی اقتدار میں اس وقت نہیں ہے نہ کبھی ہماری حکومت بنی ہے نہ آج ہم حکومت میں ہیں ہم بھی ایک سائل کی حصیت سے پبلک رپرزنٹیٹیز کے حصیت کئی صورتیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کئی نام دے سکتے ہیں سائل کہو پبلک انمائن دے کہو یہ جو بحری ایڈمسٹیشن اس وقت یہاں ہے جمہو کشمیر یوٹی میں جو فیصلہ کر چکے ہیں یہاں گریب یہاں کے گریبوں کو ستانے کا یہاں کے گریبوں کو بالکل گریبی سے بدترین لیول کے دلدل میں دوسرے کا فسانے کا ان کا یہ شیوہ ہی رہا ہے لیکن جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے پاس صرف اتنا ہے کہ ہم ان کے جائز مسائل کے حق میں اپنی آواز بلند کرنے وہ تو ہم کرتے آئے ہیں اگر ہم اقتدار میں ہوتی گورنمٹ میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہمارے پاس یہ اقتیار رہتا قانون اور آئین کے دائرے کے داعت کہ ہم ان کے مسائل حل کرتے وہ تو ہمارے پاس آئی نہیں کیونکہ ہم بھی انہی کی طرح بات کرنے والے ہیں یا اپنی بات ہمیں بھی انہی کی طرح حکومت کے ایوانوں تک پہنچانی ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے لیکن انشاءاللہ جہاں پہلے میں یہ بتا دوں جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ ووٹ لینے کے وقت یہ تو ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا دستور ہے ڈیمانڈ ہے جب تک الیکشن جب ڈیکلیئر ہوگا جب تک کوئی بھی سیاستی پارٹی عوام میں نہیں جائے گی اپنا منشور لے کر کہ اگر ہماری حکومت آئی اگر آپ ہمیں ووٹ دے دیں گے تو ہم آپ کے لئے کیا کیا کام کریں گے تو لوگوں کو آپ اپنے حق میں کیسے راگب کریں گے وہ آپ کو کیسے ووٹ دیں گے وہ تو کوئی جرم نہیں ہے کوئی چوری نہیں ہے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اس وقت جانا لیکن اس کے بعد جس حکومت کو لوگ چنیں گے اگر وہ حکومت وعدہ خلافی کرتی ہے لوگوں کے معاملات مشکلات کو حل کرنے کے لئے سامنے نہیں آتی ہے تو تب آپ ان کو الزام دے سکتے ہیں تب ان کے لئے وہ شرمندگی ہے تو یہ کہنا غلط ہے کہ سیاسی لیڈر تب آتے ہیں ابھی وہاں کوئی سنگڑوں بچے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی سیلیکشن کسی بھی پوسٹ پہ ان کو ہی ہے جب وہ آپ کو اپروچ نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں ان کو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ان کو ہم پولٹیکالی لیبلائز نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ کہیں گے کسی بھی پارٹی سے ہماری حمایت میں سڑکوں پہ آئیے تو ہمارے قائد جناب سید محمد علتہ بخاری یا ہمارے جو باقی قائدین ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے پاس جانے کے لیے لیکن دعوت وہاں سے آنی چاہیے شمولیت کا مطالبہ وہاں سے آنا چاہیے ہم یہاں سے جائیں گے تو ان پہ انگریہ اٹھیں گے کہ شاید یہ اسی سیاسی تنظیم سے بابستہ ہیں وہ ہم نہیں چاہتے ہیں ایک طرف سے بڑے بڑے پوسٹس نکلتے ہیں اگر بات کی جائے یہ جو لاسٹ والا ایک پوسٹ تھا اس پہ بھی سکیم کا آرڈر نکلا اور آج جتنے میں نکلے اس پہ بھی سکیم کا آرڈر آیا یا اگر ہم بات کریں جے کہ ایس ایس بی کلاس فورت کی وہاں ان کو ویریفیکیشن کے لیے روک رہے ایک طرف سے بولتے ہیں ہم روزگار لائیں گے دوسری طرف سے انیک سے جب وہ ان کو روزگار ملتا ہے ان سے وہ چھیندے ہیں اس سب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے بدقسمتی کی بات ہے جیسے جمعین کشمیر اپنی پارٹی پہلے بھی واضح کرتی آئی ہے اپنے بیانات میں کہ موجودہ جو ایڈمیسٹریشن ہے یوٹی ایڈمیسٹریشن یہ قطعی طور اس حق میں نہیں ہے کہ یہاں کے بچے بچیاں یہاں کے پڑے لکھے لڑکے لڑکیاں ذہنی انتشار سے باہر نکلیں یہ ان کی بے اتمنانی چاہتے ہیں کہ یہ پریشان رہے ہراسان رہے اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو جب سے ال جی صاحب نے سب انسپیکٹرز کے لسٹ کو کینسل کر دیا اس بنیاد پہ کہ اس میں داند لیا ہوئی ہے جب ان کو یہ پتا ہے کہ داند لیا ہوئی ہیں لسٹ کو کینسل کر دیا بڑا اچھا قدم انہوں نے اٹھا دیا سب انسپیکٹرز کے اس لسٹ کو یہ کرتے ہیں ان کے حساب سے لیکن کیا ان کو یہ پتا نہیں اس میں مجرم کون ہیں کن لوگوں نے غلط کیا کیوں نہیں لائیا گیا اگر یہاں جو ہمارے فینانسر یہ اسسسٹنٹ ایکاونٹرز کے پوسٹوں پہ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کی ڈیوانڈ بالکل جنیون ہے ان کا مطالبہ بالکل صحیح ہے ان کو پریشان رکھا جا رہا ہے تو ہم اس پہ اپنا صدای احجاج بلند کرتے آئے ہیں ہم اس سب چیز کی مذہبت کرتے ہیں اور مذہبت کے ساتھ ساتھ اونڈربل ال جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے خدا کے لیے بگوان کے لیے جس بھی کسی کو آپ مانتے ہو اس کے لیے آپ ان ریاستی جمعہ کشمیر کے ان پڑے لکھیں لڑکوں کو لڑکیوں کو جو امن چاہتے ہیں جو روزگار چاہتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا گزارا چاہتے ہیں جو پڑے لکھے ہونے کی حسیت سے اپنا حق چاہتے ہیں مہربانی کر کے اب ان کے حال پہ رحم کر دیجئے ان کو انصاب دیجئے ان کو حق اپنا دیجئے ہمیں اس چیز کی سزا ہے کہ ہم اس دیش کے پرامن واسی ہیں ہم اس دیش کے جمہوری ایوانوں کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں کیا ہمیں اسی کی سزا دی جا رہی ہے ہم اپیر کرتے ہیں مہربانی کر کے اب خدا رہا انصاب کر لیجئے اور ان لوگوں کو اپنا حق دے دیجئے ہم ایسا بات کرنے کے لیے شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر منتظر مہیدین ان کا کیا کچھ کہنا تھا اس اگزام ان کینڈیڈیٹس کے بارے میں آپ نے بہت خوبی سنا ہوگا فلال کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ